ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح سے چینل کو سبسکرائب پلنے اور دین سیکھیں یہ سور بنی اسرائیل کی میں نے آیت پڑھی جو میعراج کے بارے میں میں آپ کو میعراج کی تاریخ میعراج کا واقعہ بتاؤں گا اور نماز کی فردیت بتانا اس کے اندر میرا مقصد ہے کہ نماز کی فردیت کب ہوئی جب آپ علیہ السلام حضرت امیحانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرماتے سو رہے تھے رات کو حضرت جبرایل علیہ السلام چھت پڑھ کر آپ کے پاس آئے آپ کو بیدار کیا اور بیت المسجد حرام میں آپ کو لے گئے وہاں جا کر آپ حتیم میں سو گئے پھر حضرت جبرایل اور حضرت میکیل علیہ السلام ایک تشت لے کر آئے سونے کا جس کے اندر ایمان و حکمت سے اُبھرا ہوا تھا آپ کو بیدار کیا آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس تشت کے اندر جو ایمان و حکمت یقین کی باتیں تھی جو اللہ تعالیٰ سے کچھ گھڑی کے بعد ملقات ہونے والی تھی اس کے لیے اس تشت سے اس برطن سے آپ کی سینہ مبارک کو بھر دیا گیا پھر آپ کو ایک برطن کے ذریعے مسجد اقصہ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے وہاں کو لے کر گئے وہاں جا کر آپ کی سواری جس کا نام برطن تھا جس پر آپ سوار تھے اس کو ایک کنڈے سے باندیا جس پر جس کنڈے سے پہلے انبیاء علیہ السلام اپنے سواری کو باندھتے تھے آپ نے وہاں نماز پڑھی محراب کے اندر تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس کو ویران اجار دیا گیا تھا توڑ پھوڑ کر دی گئی تھی صرف اس کی محراب باقی تھے وہاں سے پھر آسمان کا سفر ہوتا ہے اس پہلے سفر کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ سفر ہے اس کو عصرہ کے لفظ سے جانا جاتا ہے اور پھر جو یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے مسجد اقصہ سے وہ معراج کہلاتی ہے لیکن عورف عام میں دونوں کو ہی معراج لوگ کہتے ہیں اسی نام سے جانتے ہیں اس سواری کی انتہا اتنی تھی جہاں نظر پڑھتی تھی وہاں اس کی انتہا ہوتی تھی آسمان پر آپ پہنچتے ہیں حضر جبرائیل علیہ السلام دروان سے دروازہ کھولنے کے لئے آسمان کے کہتے ہیں وہ دروان پہنچتا کون حضر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جبرائیل وہ دروان کہتا کہ اور کوئی آپ کے ساتھ ہے حضر جبرائیل کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں پھر پوچھتا ہے کہ آپ کو بھیجا گا ان کے لئے بلانے کی کہتے ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے اور پہلے آسمان پر حضرت عادی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا نیک بیٹی اور اور نیک نبی حضرت عادم علیہ السلام کے دونوں جانب روحیں تھیں جس میں ایک طرف کو دیکھتے دائیں جانب دیکھتے حضرت عادم علیہ السلام ہستے دائیں جانب دیکھتے تو روتے تھے عادم علیہ السلام نے حضرت عمری علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی اولاد ہیں جو پیدا ہوئیں گی اور یہ دائیں جانب جو ہے جنتی لوگ ہیں اس لئے ہستے ہیں اور بائی جانب جو لوگ ہیں یہ جہنب لوگ ہیں پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہردر یہی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہاں پر بھی اس دروازہ اسی طریقے سے دوسرے آسمان کے دروازہ نے سوال کیا جو پہلے سوال کیا تھا دوسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے بھی مبارک بادی پیش کی چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام پانچ میں پر حضرت حیرون علیہ السلام اور چھٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی پھر سات میں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ملقات ہوئی پھر انہوں نے بھی آپ کو ابن بیٹے کے لفظ مبارک بادی پیش کی پھر صدرت المنتحہ پر پہنچیں آپ علیہ السلام حرماتے ہیں ایسی جگہ گیا میں صدرت المنتحہ یہ ایک بادر ہے یہاں پر زمینی جو نیچے کے فرشتے ہوتے ہیں ان کی انتہا ہوتی ہیں وہاں تک پیغام لے کر جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں ان کا ایک کام ہوتا ہے پھر اس کے بعد سے دوسرے فرشتوں کا وہاں سے کام ہوتا ہے صدرت المنتحہ ایک بیری کا درخت ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا اور اس پیڑ کے اندر بہت اچھی تری بہت اچھی اچھی روشنیاں انوار الہی کی حلقیاں وہاں دیکھیں جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا یہاں سے آپ علیہ السلام تنہا ہو گئے پھر پرواتے ہیں کہ میں نے کلم کی سرسرات کی آواز سنی مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گئے پھر آپ کا دیدار ہو اللہ تعالیٰ کا آپ کو دیدار ہوا وہاں پر آپ کو جب واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کا تخفہ عنایت پرمایا واپس میں حضر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کیا لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے کہا ہم پچاس نماز ہیں عنایت پھر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں نے تو بھائی سوائر میں تجربہ کر لیا بہت سستی کرتے ہیں لوگ آپ جائیے کم کروائیے آپ گئے جا کر آپ سے اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ کچھ کم کر دیے جائے تو پانچ نمازیں کم ہو گئے اسی طریقے سے آپ کئی مرتبہ گئے جس میں پیتالیس نمازیں کم کر دی گئیں پانچ رہ گئیں آخری مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے پھر اور کم کروائی جائے آپ نے کہا کہ نیم اب مجھے شرم آتی ہے آپ پانچ نمازوں کا تحفہ لے کر آئے لیکن پھر وحی آئی کہ یہ پانچ نمازیں اس پچاس نمازوں کے برابر ہی ہیں اس کا سواب اتنے ہی ہیں جتنی وہ پچاس نمازوں کا ملتا جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور مزید و فضل و کرم ہوا کہ پانچ نمازیں اور پچاس نمازوں کے سواب یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے نمازوں کا جس میں ہم مسلمان اشکال پڑھتے ہی نہیں ہیں اکثر پڑھتے ہی نہیں ہیں اللہ کا بہت بڑا انعام اور نعمت ہے نماز نماز کے اندر بہت ساری خوبی آتی ہیں قرآن کریم بھی ایک آیت ہے اندر صلات تنہا علی الفحشہ اندر مونکر کہ نماز جو ہے بحیائی بری باتوں سے رکھتی ہے اگر انسان نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو برائیوں سے بہت سارے گناہوں سے رکھ جاتا ہے خیر آپ کو نماز کا تحفہ معراج کی رات میں دیا گیا یہ بتانا مقصد تھا اور معراج جو ہے حجرت سے پہلے واقع ہوئی تو نماز جو ہے حجرت سے پہلے فرض ہوئی معراج کے واقعے کی تاریخ میں مہینے میں دن میں بہت اختلاف ہے لیکن پھر بھی تاریخ کے بارے میں چار کول ہیں کہ پانچ کو یا سن چھے یا گیارہ یا بارہ میں ہوں اور مہینے کے بارے میں پانچ کول ہیں ربیو الاول ربیو الاخر اور رجب رمضان شوال ایسی دن کے بارے میں دن قول ہیں ہفتہ پیر جمع الغرز ہوئی حجرت سے پہلے ہے یہ تحر انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا نماز دو ہی رکاتے فرض ہوئی تھی یا چار رکاتے فرض ہوئی تھی کیا اس کا مسئلہ ہے اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس باقی کو جانے